دوستو ہمارا برمانڈ کتنا وشال ہے یہ جاننے کے لیے ویگیانک سالوں سے ریسرچ کر رہے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس سوال کا ادھر ڈھونڈا ایک ایمپوسیبل بات ہے کیونکہ ہر سیکنڈ ہمارا برمانڈ فیلتا ہی جارہا ہے جس وزر سے اس کا سائز ایکسپینڈلی بڑھتا جارہا ہے ویگیانک بتاتے ہیں کہ برمانڈ کے فیلنے کی ربطار پرکاز کی ربطار سے بھی تیج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پرکاز کی ربطار سے بھی برمانڈ کا کنارہ کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ایسا فلتا ہی ہاتھ لگے گی اب پورے برمانڈ کی سائز کو کیلکولیٹ کرنا تو ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے لیکن ہم اس برمانڈ کی سائز کو ضرور کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم اوبزرو کر سکتے ہیں اس برمانڈ کے جس حصے کو اوبزرویول یونیورس کہا جاتا ہے اور فلال کی کیلکولیٹ کے مطابق اس کا ڈائیمیٹر تیرانوے عرب پرکاز ورس ہے اگر آپ ایک ایسے انترکشیان کو بنا لیتے ہیں جو پرکاز کی ربطار سے جل پائے تب بھی آپ کو اس برمانڈ کے کنارے تک جانے میں تیرانوے عرب سالوں کا سمع لگے گا اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو بتا دوں کہ ہمارے برمانڈ کی عمر ہی ماتر تیرہ دسملہ آٹھ عرب سال ہے اس سے یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ ہمارا برمانڈ سچ میں بہت زیادہ وشال ہے اور اسے ایکسپلور کرنا ایک آسان بات نہیں ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس برمانڈ کی ایک چھوٹی سی شیئر کرانے والے ہیں اور یہ دکھانے والے ہیں کہ ہم انسان اس پورے برمانڈ کے سامنے کتنے چھوٹے ہیں یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس لیے اسے اینڈ تک آپ ضرور دیکھنا دوستو برمانڈ کی شروعات ہوتی ہے سارمنڈل میں موجود نیلے گرہ یعنی ہماری پرتفی سے چار دسملوں چھے عرب سال پہلے بنا یہ گرہ برمانڈ کا سب سے یونیک گرہ مانا جاتا ہے اس کا سیدھا سا کارن یہاں پر موجود انٹیلیجنٹ جیون ہے پچھلے کچھ دسکوں میں ٹیلیسکوپ ٹیکنولوجی میں کافی بڑے بدلہ آوائے ہیں جس وجہ سے اب ویگیانک دور کے انترکس میں موجود گرہوں کو بھی آسانی سے ڈیڈکٹ کر پاتے ہیں اور ان میں موجود ایلیمنٹس اور کمپاؤنٹس کے بارے میں پتہ لگا لیتے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگانے سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گرہ پر جیون موجود ہونے کے کتنے چانس ہے آج ویگیانک پچھ پنسو سے بھی زیادہ ایکسو پلانیٹس کو انترکس میں کھوچ چکے ہیں اور ان میں سے کئی گرہ تو ایسے بھی ہے جو آلماسٹ پرتوی جیسے ہی ہے لیکن ان سبی میں سے کوئی بھی گرہ ایسا نہیں ہے جس پر ہمارے پرتوی جیسی کمپلیکس لائف موجود ہو کئی لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ہمارے پرتوی ہی برمانڈ کا اکلوتا ایسا گرہ ہے جہاں پر جیو جنتو موجود ہے باقی کا پورا برمانڈ پوری طریقے سے بنجر ہے ایسے لوگوں کے جباب میں ایک بہت ہی فیمس فیزیسٹ نے ایک بہت اچھی لائنٹ کہی تھی یہ ماننا کہ ہمارے پرمانڈ میں انسانوں کے علاوہ کوئی دوسری سیولیجیسن نہیں موجود ہے بلکل ایسا ہے جیسے سمندر سے ایک چمچ پانی کو نکالنا اور یہ کہنا کہ سمندر میں کوئی بھی مچلی ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کے چمچ میں ایک بھی مچلی نہیں آئی ہے کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم انسانوں نے برمانڈ کو ایکسپلور کرنا شروع ہی کیا ہے صرف ہماری ملکیوے گلیکسی میں ہی اربوں گرہ موجود ہے اور ان میں سے ایک بہت ہی چھوٹے حصے کو ہم انسانوں نے ابھی تک ڈسکور کیا ہے جیسے جیسے انترکس کو ہم ایکسپلور کرتے جائیں گے ویسے ویسے کسی نے کسی ایلین سیولیجیسن کے ملنے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے پرتوی انوکھی جرور ہے لیکن اس کا سائج ہمارے سوارمنڈل میں موجود جادہ تر گروہوں سے چھوٹا ہے ہمارے سوارمنڈل کا سب سے وشال گرہ برسپتی اور اس کے اندر قریب تیرہ سو پرتویاں آسانی سے سما سکتی ہے آپ نے جوپیٹر کے اس فیمس ریڈ سپورٹ کے بارے میں تو سنائی ہوگا جو پچھلے تین سو پچاس سالوں سے چل رہا ایک بیشنر طوفان ہے دوستو اگر اس طوفان کے سائج کو پرتوی کے سائج سے کمپیر کیا جائے تو اس میں آسانی سے دین پرتویاں فٹ ہو جائے گی برسپتی سوارمنڈل میں موجود گرہ کے مقابلے تو بہت وشال ہے لیکن اگر ہم اس کے سائج کو ہمارے سوارمنڈل کے راجہ یعنی سوریے سے کمپیر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ریت کے دانے کے برابر لگتا ہے سورج اتنا وشال ہے کہ اس کے اندر قریب ایک ہزار برسپتی گرہ فٹ ہو سکتے ہیں سوریے کا درمیمان پورے سوارمنڈل میں سب سے زیادہ ہے جسود سے سبھی چیزیں اس کا ہی چکر لگاتی ہے سوارمنڈل کا 99.86% درمیمان سورج کے اندر ہے اور باقی کے 0.14% سارے گرہ اور آسٹرویٹ شامل ہے کئی لوگ ایسا مانتے ہیں کہ نیپچون گرہ کے بعد ہمارے سوارمنڈل کا اندھ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ ایسا بلکل نہیں ہے نیپچون گرہ کے بعد ہیلیوشفیر نام کا ایک ایریا موجود ہے جہاں پر سورج سے نکلنے والے چارج پارٹیکل ایک بابل جیسے اسٹرکچر کو فوم کرتے ہیں یہ بابل ہمیں بہاری انترکس سے آنے والی خطرناک کاسمیک ریڈییسنس سے بچا کر رکھتا ہے فیلال کے حساب سے اسے ہی سارمنڈل کا اندھ مانا جاتا ہے لیکن سورج کا گروتوہ کرشن بال یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے سورج سے قریب 2000 ایسٹرونومکل یونیٹ کے بعد شروعات ہوتی ہے اوٹ کلاوٹ کی اب آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایک ایسٹرونومکل یونیٹ کا مطلب ہوتا ہے پرتوی اور سورج کے برابر کی دوری اوٹ کلاوٹ دھومکیتوں کا ایک بہت بڑا سمو ہے جو سورمنڈل کو آلموسٹ ایک بابل کی طرح گہرے ہوئے بلکل ہیلیو سفیر کی ہی طرح ویگیانک اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں کیونکہ یہ ہماری پرتوی سے کچھ زیادہ ہی دوری پر موجود ہے اور اس کے اور پرتوی کے بیچ میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو ٹیلیسکوپ کو اپنی سٹڈی کرنے سے روکتی ہے خیر ہمارے سورمنڈل سے قریب چار دسملوں دو پرکاز ورس کی دوری پر موجود ہے ایک دوسرا سورمنڈل جس میں ایک یا دو نہیں بلکہ تین تارے ہیں اس پورے سورمنڈل کو آلفا سینٹوری اسٹار سسٹم کہا جاتا ہے اور اس میں موجود پروکسیما سینٹوری نام کا تارہ سوریے سے سب سے نزدیک موجود تارہ ہے سوریہ برمانڈ میں موجود انگنت تاروں میں سے ایک چھوٹا سا تارہ ہے ہماری ملکی وی گلیکسی میں ہی قریب سو عرب تارے موجود ہے اور ان سبی میں ڈھونڈے گئے سب سے وشال تارے کا نام ہے اسٹیفنسن ٹو ایٹین پرتویس سے انیس ہزار پرکاز ورس کی دوری پر موجود یہ تارہ برمانڈ میں ڈھونڈا گیا ابھی تک کا سب سے وشال تارہ ہے اس کا سائج سوریے کے مقابلے اکیس سو پچاس گناہ زیادہ ہے اور یہ ہر سال بہت بھاری ماترہ میں میٹر کو ہوتا جارہا ہے جو تارہ جتنا زیادہ وشال ہوتا ہے اس کا جیون کال اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے تارے کا سائج زیادہ ہونے کے وجہ سے بہت اپنے اندر سے بہت بھاری ماترہ میں ایٹ اور لائٹ کو باہر نکالتا ہے یہی کارنہ ہے کہ ایسے تارے بہت جلد ہی شانت پڑ جاتے ہیں لیکن ہمارے سوریہ جیسے تارے کئی عربوں سالوں تک زندہ رہتے ہیں اندر میں یہ وشال تارے اپنے ہی کے اندر میں کالیپس ہو جاتے ہیں اور برمانٹ کے سب سے میسٹیریس اور خطرناک اسٹرکچر کی فارمیشن کرتے ہیں جس سے بلیک خول کہا جاتا ہے عام طور پر بلیک خول کا سائج بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کا درویمان کئی بار پوری آقاز گنگا سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے انہیں بلیک خول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا گروتوہ کرشن اتنا اسٹرونگ ہوتا ہے کہ پرکاس بھی ان سے بچ کر نہیں نکل پاتا جو بھی چیز ان کے اندر جاتی ہے وہاں ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ایک میسٹری بن کر رہ جاتی ہے ہماری ملکی وی گلیکسی کے کے اندر میں بھی ایک وشال بلیک خول موجود ہے جسے ویگیانک سوپر میسیو بلیک خول کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں اس بلیک خول کا نام سیجی ٹیریس اے ہے اور وہاں ہماری پردویس سے قریب 27000 پرکاس ورس کی دوری پر موجود ہے اتنا دور موجود ہونے کی وجہ سے 2019 میں ویگیانکوں نے اس بلیک خول کی ایک اصلی تصویر کو کیپچر کیا تھا یہ پہلی بار تھا جب انسانوں نے کسی بلیک خول کو اصلیت میں کیپچر کیا ہو یہ بلیک خول ہمارے سوریہ کے مقابلے تیس گنات زیادہ چوڑا ہے یعنی اگر آپ تیس سوریوں کو ایک لائن میں رکھ دیں گے تب آپ اس کی چوڑائی تک پہنچ پائیں گے ہر سیکنڈ یہ بہت سارے میٹر کو اپنے اندر کھینچتا رہتا ہے جب بھی کوئی چیز اس کے نزدیک جاتی ہے تو وہ اس بلیک خول کا چکر لگانے لگتی ہے دیرے دیرے اس چیز کی رابتار بڑھنے لگتی ہے جس وضع سے ہیٹ پروڈیوس ہونے لگتی ہے گرمی پروڈیوس ہونے کی وجہ سے ہی وہ لائٹ کو بھی پروڈیوس کرنے لگتا ہے جسے آپ بلیک خول کے آس پاس دکھ رہی اس رنگ آف فائر کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں اسے ویگیانک ایکریشن ڈسک کہہ کر بلاتے ہیں اب یہ بلیک خول بھلے ہی سننے میں آپ کو بہت بڑا لگ رہا ہو لیکن برمانڈ کے سب سے بڑے بلیک خول کے سامنے یہ بھی کچھ نہیں ہے ہمارے برمانڈ کے سب سے بڑے بلیک خول کا نام فونکس اے ہے اور اس کا دربیمان سو ارب سوریوں کے برابر ہے اگر آپ اس بلیک خول کی باؤنڈری پر پرکاز کی ربتار سے بھی چلتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ پلوٹو اور سوریہ کے ڈسٹنس کے بیچ کا سو گناہ یہ بلیک خول اتنا زیادہ وشال ہے کہ اس کے سائج کو آپ اپنے دماغ میں ہی صحیح طریقے سے امیجن نہیں کر سکتے ہیں 8.5 پرکاز برس دور موجود یہ بلیک خول ایک گیلیکسی کلسٹر میں موجود ہے جس کا نام بھی فونکس اے ہی ہے یہ آکاز گنگاؤں کا ایک سمو ہے جن میں ایک بہت ہی بیچی تر چیز دیکھی جاتی ہے اور وہ ہے ریٹ آف اسٹار فارمیشن یعنی یہاں موجود آکاز گنگاؤں میں تارے بننے کی ربتار کچھ زیادہ ہی تیج ہے ویگیانک بتاتے ہیں کہ فونکس ایک کلسٹر میں ملکی وے کے مقابلے سات سو گناہ زیادہ ربتار سے تارے پیدا ہو رہے ہیں جو اسے اور زیادہ خاص بناتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلیک خول ہمارے برمانڈ میں موجود سب سے بڑا اوبجیکٹ ہے تو آپ پوری طریقے سے غلط ہے ویگیانک بتاتے ہیں کہ ہرکلس کورونا بوریلز گریٹ وال نام کا یہ سٹرکچر برمانڈ کا سب سے بڑا اوبجیکٹ ہے اس کی چوڑائی دس ارب پرکاس برس ہے یعنی اگر آپ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پرکاس کی ربتار سے بھی جانے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ کو دس ملین سالوں کا سمیہ لگ جائے گا یہ اصل میں ایک گیلیکسی کلسٹر ہے جس میں اربوں آکاز گنگائے موجود ہیں اس میں اتنی پرتویاں فٹ ہو سکتی ہے جس کے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور اس کے سامنے ہم انسان اگریت کا کن بھی نہیں ہے ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا برمانڈ سچ میں بہت زیادہ میسٹیریوس اور وشال ہے ہم بھلے ہی اس بات تیجی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کبھی سمجھینے پائے ویسا اس برمانڈ میں موجود کون سا اوبجیکٹ آپ کو سب سے زیادہ فیوریٹ لگتا ہے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنے بات